آپ بینہ ہیلمٹ کے بائک نہیں چلا رہے تھے ویسے ہی چلا رہا ہوں گھر سے نکلے ہیں جلدی میں جی بہت مسئلہ ہوتے ہیں ابھی اسن میں جوان ہے یاد ہی رہتا ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا سیفٹی کے لئے ہیلمٹ ہوتا ہے ابھی ہم ابھی یہ سامنے آگے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اتنا وہ نہیں ہے پاس ہیلمٹ تھا بائک بھی خراب ہے تم ہیلمٹ نہیں پہنے کے جا رہے ہیں سیفٹی کے لئے جو رولز ریگولیشن ہے اس ٹائم ہم پہنے کے جاتے ہیں پیلیز کی ڈر سے نہیں پہنتے کیونکہ ہماری اپنی سیفٹی ہوتی ہے آج ہم بات کریں گے بائکرز کے حوالے سے اور میری کوشش ہے میں زیادہ امفیسائز کروں کہ بائکرز ہیلمٹ استعمال کیا کریں ہمارے پاس جو ہیڈ انجری کی پیشنٹس آتے ہیں یا جو ہمارے پاس نیورو سرجری کی پیشنٹس آتے ہیں زیادہ تر انہوں میں نوے فیصد بائکرز ہوتے ہیں اور زیادہ تر جو چوٹ بائکرز کے لگتی ہیں اس سر میں لگتی ہیں اس کے اوپر ایک انالیسز ہے نوے فیصد میں سے اسی فیصد کور ہٹیوں کے فریکچرز ہوتے ہیں میکسیمم جو ریکوری ہوتی ہے وہ پانچ سے دس فیصد ہوتی ہے لیکن اگر کسی کو زیادہ نقصان ہوا ہے تو وہ ریکوری نہیں ہوتا تو میں بڑا سٹرونگی ایڈوائز کروں گا سارے بائکرز کو کہ ہلمٹ استعمال کریں اور سپرید لیمٹ تر خیال رکھا کریں اب آپ کا اس کی ویڈیو پہ ریو اس کے بعد آپ کیا سوچتے ہیں ہلمٹ تو برحال پہننا ہی چاہیے کیونکہ اپنے بندے کی انسانی خود ہی سیفٹی ہوتی ہے بندہ نکلتا ہے خدا نہ کہہ سے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتے ہیں بندے کے ساتھ تو ہلمٹ پہننا چاہیے اب کیا آپ اس ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو سوچ میں تبدیلی آئی ہے آپ ہلمٹ پہنے گا جی بلکل ہلمٹ پہنے گا میں اپنے تمام دوستوں کو یہی کہوں گا کہ ہلمٹ پہنے ہلمٹ سے کیونکہ سیفٹی ہوگی انسان کی ادھر وائز سو مسئلہ مسائل ہوتا ہے کوئی گاڑی ٹکر مار جائے بندے کی آئیڈ کی انجری ہوگا رہا ہو جائے یہ بہت مسئلہ ہوتا ہے موسیقی